ہلو دوستو ویلکم ٹو سٹڈی یونیورس مدی پردیس ڈیلی کرنٹ افیر میں آپ کا سواگت ہے آج ہے 23 مارچ 2019 اور یہ ہماری 108 بھی کلاس ہے 12 امپورٹنٹ کوششن آپ کے لئے لے کر آئے ہیں جو آپ کے اگزام اور آپ کے نولیج کی درستی سے بہت امپورٹنٹ ہے ان کوششن کو آپ نوٹ کر لیں کیونکہ یہ آپ کے اگزام میں پوچھے جاتے ہیں ساتھی کوششن سے ریلیٹڈ امپورٹنٹ فیکٹ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں تو وہ بھی آپ کو یاد رکھنے ہیں کتنے میڈل جیتے ہیں تو اس کا صحیح افشن ہے 368 یعنی 368 میڈل حالی میں بھارت نے بشش اولمپک میں جیتے ہیں آپ کو بتا دیں 85 یعنی 85 شون میڈل 154 رجت میڈل اور 139 کانس میڈل حالی میں بھارت نے بشش اولمپک میں جیتے ہیں بھارت کا اب تک کا بشش اولمپک کا یہ ہے سب سے اچھا پردشن ہے جس میں بھارت نے 368 میڈل جیتے ہیں آپ کو بتا دیں حالی میں بشش اولمپک آبودھاوی میں سمپن ہویا ہے اور بشش اولمپک کا آدرش واقع ہے یہ بشش اولمپک کا موٹو ہے اس کو آپ کو یاد رکھنا ہے ایک اور بات آپ کو بتا دیں بشش اولمپک میں صرف دبیانگ جنہی حصہ لیتے ہیں تو حالی میں آبودھاوی میں سمپن ہوئے بشش اولمپک میں بھارت نے 368 میڈل جیتے ہیں خوشن نمبر سیکنڈ حالی میں کونسا ائرلائن آئی ایٹ ٹی اے میں شامل ہوا ہے جس کا صحیح افشن ہے سپائس جیٹ حالی میں سپائس جیٹ آئی ایٹ ٹی اے میں شامل ہوا ہے آپ کو بتا دیں اس کی سامل ہو جانے کے بعد سپائس جیٹ اپنا نیٹورک بستار کر رکھتے ہیں انٹرنیشنل ائرلائنز کے ساتھ سہیوگ بھی کر کرتے ہیں اب یہ سپائس جیٹ ائرلائن آئی اے ٹی اے میں شامل ہوا ہے تو اس کے بارے میں بتا دیں آئی اے ٹی اے کا فل فارم انترازٹی ہے بائیو پریبہن شنگ ہوتا ہے اس کی اسٹھاپنا انیس اپریل انیس سو پیتالیس یعنی نائنٹین فورٹی فائم میں کی گئی تھی ہیڈکوارٹر مانٹریل کناڑا میں ہے اور جو آئی اے ٹی اے کے میمبر ائرلائن ہیں وہ ہیں دو سو اٹھاٹر یہ آپ کو یاد رکھنا ہے دو سو اٹھاٹر ائرلائن آئی اے ٹی اے کے میمبر ائرلائن ہیں آئی اے ٹی اے کے ہیٹ ہیں الیکزینڈر دی جیونک تو اتنا آپ کو آئی اے ٹی اے کے بارے میں یاد رکھنا ہے اور حالی میں اس پائس جیٹ اس میں شامل ہوا ہے Question no 3 حالی میں کب جل دبس منایا گیا ہے جس کا سیوفی نے بائیس مارچ حالی میں بائیس مارچ کو بیسو جل دبس منایا گیا ہے جل کی ماتو پر ریکاس ڈال لیں سنرکشن جل سوکش سرکشت رکھنے کے لیے حالی میں بائیس مارچ کو بیسو جل دبس منایا گیا ہے آپ کو اس کی تھیم یاد رکھنی ہے 2019 میں بیسو جل دبس کی تھیم تھی Living No One Behind یہ جل دبس کی 2019 میں تھیم تھی تھیم تھی Living No One Behind آپ کو ایک اور ایمپورٹن فیکٹ بتا دیں پہلا جل دبس 1993 یعنی 1993 میں منایا گیا تھا تو اتنا آپ کو ورلڈ وارٹر ڈے یا بیسو جل دبس کی باری میں یاد رکھنا ہے question number 4 حالی میں کس کی ریپورٹ انوصار GDP در گھٹا کر 6.8 کی گئی ہے جس کا صحیح option ہے fringe rating حالی میں fringe rating کی انوصار بھارت کی GDP در گھٹا کر 7% سے 6.8% یعنی 7% سے گھٹا کر 6.8% fringe rating دوارہ بھارت کی GDP در گئی ہے اب یہ rating fringe rating نے جاری کی ہے تو آپ کو اس کی باری میں بتا دیں fringe rating کی استھاپنا 1914 یعنی 1914 میں کی گئی تھی fringe rating کا مکھیال ہے نیو یورک میں ہے اور CEO ہے پاول ٹیلر تو اتنا آپ کو fringe rating کی باری میں یاد رکھنا ہے حالی میں اس نے بھارت کی GDP در گھٹا کر 7% سے 6.8% کی ہے question number 9 5 حالی میں کس نے شکشہ وانی ایپ launch کیا ہے جس کا صحیح option ہے CBSE حالی میں CBSE board نے شکشہ وانی ایپ launch کیا ہے چھاتروں اور parents کو اس ایپ کے جریئے مہتپون سوچنا مل سکیں گی CBSE کے باری میں اب یہ CBSE کیا ہوتا ہے اس کے باری میں تو آپ جانتے ہی ہوں گے یا ایک اس کا full form ہوتا ہے The Central Board of Secondary Education یہ CBSE کا full form ہوتا ہے اور حالی میں اس نے شکشہ وانی ایپ launch کیا ہے question number 6 حالی میں کون سا دیس O B O R میں شامل نہیں ہوگا جس کا صحیح option ہے ہمارا دیس بھارت بھارت O B O R میں شامل نہیں ہوگا بھارت اس ایوزن میں دوسری بار حصہ نہیں لے گا پچھلی بار 2017 میں بھی بھارت نے اس میں حصہ نہیں لیا تھا آپ کو بتا دیں O B O R کا full form belt and road forum ہوتا ہے O B O R کا مقصد سڑک سڑکوں راجمارکوں سمدری مارگوں کے وسائل نیٹورک یوروپ ایشیا اور آفریقہ سے جوڑنا ہے اب بھارت کیوں شامل نہیں ہوگا اس کا مکھر ریجن ہے چین اور پاکستان گلی آرہ کا بروت کر رہا B O R 2019 میں شامل نہیں ہوگا question 7 حالی میں کون سا دیس 23 مارچ کو راستی دیوست منائے گا پاکستان 23 مارچ کو اپنا راستی دیوست مناتا ہے لیکن اس سال اس نے ایک دن پہلے یعنی 22 مارچ کو اس کا نیشنل ڈی منایا ہے اب یہ پاکستان میں راستی دیوست کیوں منائے جاتا ہے اس دن 1940 کو لاہور ریجولیشن پیس کیا گیا تھا اس میں پہلی بار بھارت سے الگ ایک مسلم دیش بنانے کی مانگ کی گئی تھی تو اس دن پاکستان اپنا راستی دیوست مناتا ہے یعنی نیشنل لیگ مناتا ہے آپ کو ایک پور بتا دیں پاکستان کے راستی دیوست میں بھارت سے کوئی بھی ادھکاری شامل نہیں ہوگا اب بات آئیے پاکستان کی تو میپ میں آپ کو پاکستان کے بارے میں بتا لیں یہ جگہ ہے پاکستان کو درس آتی ہے پاکستان کی کرنسی ہے پاکستانی روپیہ پاکستان کے پردہان پارٹی میں شامل ہوئے ہیں جس کا سیجوشن ہے گوتم گمبیر حالی میں پورو کرکیٹر گوتم گمبیر بی جی پارٹی میں شامل ہوئے ہیں یہ بھارتی پورو کرکیٹر ہیں انہوں نے حالی میں سنیاز لیا ہے ایک اور امپورٹن فیکٹ آپ کو بتا دیں حالی میں گوتم گمبیر جس کا سیجوشن ہے 22 مارچ حالی میں 22 مارچ کو بیہار دیوست منائی گیا ہے اس دن بیہار راجی کی اس تھاپنا ہوئی تھی جس کارن بیہار دیوست منائی جاتا ہے اب یہ بیہار دیوست بیہار میں منائی جاتا ہے تو میں آپ کو بیہار کی بارے میں بتا دیں یہ پٹنا تو اتنا آپ کو بیہار کی بارے میں یاد رہنا ہے پترے ویلنکر تار کا بیاس کس اپکرن سے ناپا جاتا ہے جس کا سیجوشن ہے کیلی پر کیلی پر پترے ویلنکر تار کا بیاس ما پا جاتا ہے دوست یہ حالی کے ایکزام میں پوچھا گیا ایک کوشن ہے جس کی کرن میں نے اس ایڈ کیا ہے ان سب اپکرن کے بارے میں بھی آپ کو بتا دیں گولو میٹر کا اپیوگ اوزوان بکرن کو ماپنے میں کیا جاتا ہے کیتھے تو میٹر کا اپیوگ اونچ ایوہ اس طرح ماپنے میں کیا جاتا ہے کسٹو گراف کا اپیوگ پودوں میں بیدی ماپنے کیا جاتا ہے اور کیلی پر کا اپیوگ پتلے ویلن کار تار کا بیاس ماپنے کیا جاتا ہے تو اتنا ان سب اپکرن کی بارے میں آپ کو یاد رکھنا ہے خوشن نمبر 11 حالی میں پاکستان کس دیس دو ارب ڈالر کا کرز لے گا اس سے پہلے پاکستان کو UAE اور سعودی ارب ایک ایک ارب ڈالر کا کرز دے چکی ہے اور اب حالی میں چین بھی پاکستان کو دو ارب ڈالر کا کرز دے گا تو میں اپنے آپ چین کے بارے میں بتا دیں یہ چین کو درس آتی ہے چین کی راست پتی ہے سی جن پنگ تو اتنا آپ کو چین کے بارے میں یاد رکھ نا ہے کوشن 12 حالی میں کسے بیاس سممان 2019 دیا گیا ہے جس کو سی یوکشن ہے لیلہ دھر جگوڑی حالی میں لیلہ دھر جگوڑی کو بیاس سممان 2019 سے نواز گیا ہے آپ کو ساہت اکیڈمی اوارڈ بھی دیا گیا ہے اب یہ بیاس سممان کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی آپ بتا دیں بیاس سممان 1991 میں پہلی بار دیا گیا تھا اور اسے KK ورلا فاؤنڈیشن دوارہ دیا جاتا ہے تو اتنا آپ کو بیاس سممان کے بارے میں یاد رکھنا ہے تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا ڈیلی کرنٹ افیر آپ مارے چینل ایس سبسکر پیجئے ویڈیوز کو لائک کیجئے کل ہم آپ کے ساتھ پھر مردی پیجیس اور ورلڈ کے انٹریس تک فیکٹ کو لے کر حاضر ہوں گے تب تک لیے نمسکار ہوا نائے نائے دی موسیقی